محمد علی دورانی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کا مشن لے کے نکلے ہیں محمد علی دورانی مشرف دور میں کافلی کی حکومت کے دوران وزیر اطلاعات و نشریات تھے اور ان دنوں جسٹس افتخار محمد چودری کی بحالی کی مومن چل رہی تھی جس قسم کے ان کی طرف سے بیانات آتے رہے اعتزاز آسن کی طرف سے ان کو محمد علی دورانی کی بجائے وزیر غلط بیانی کا نام دیا گیا تھا بہرحال وہ ایک اچھے مشن میں نکلے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ مفاہمت کرانا چاہتے ہیں حکومت کو اپنے موقع پر قائم رہتے ہوئے ضرور اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کر لینی چاہیے کیونکہ جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار بھی ہے حکومت کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی اپنے ان معاملات پر جس میں وہ این ارو لینا چاہتی ہے جس طرح سے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے کیسز ختم کر دیے جائیں تو کیسز اپنی جگہ پر رہیں اور مفاہمت ایک ورکنگ ریلیشنشپ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ضرور ہونا چاہیے اس حوالے سے اگر محمد علی دورانی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے بہرحال محمد علی دورانی پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ پھر ان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی مارکیٹ ویلیو جو سیاست میں ہوتی ہے وہ ایک ٹکے کی بھی نہیں رہ گئی تھی کافلی کی حکومت کے جانے کے بعد اور ان کی وزارت کے خاتمے کے بعد اب اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ محمد علی دورانی نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں یا کچھ یہ اپنی شہرت کے لیے جس کو سستی شہرت کہتے ہیں اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں انہوں نے شہباز شریف سے جیل میں جا کے ملاقات کی شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ محاذ رائی سے کچھ نہیں ملے گا میں تو جیل میں ہوں جیل میں بیٹھ کے میں کیا کر سکتا ہوں اسطیفوں کے بعد بھی بات ہی کرنی ہے تو ابھی کیوں نہ کر لی جائے محمد علی دورانی صاحب نے اس کے بعد کچھ حکومتی لوگوں سے ملاقات کی وہاں سے بھی مصبت رد عمل آیا جیسا کہ ہم نے اپنے تھامنیل میں لکھا ہے کہ وہ کفن پھاڑ کے وہ مفامتی ڈپلومیسی پر عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد علی دورانی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈائی لاگ کے لیے سب کو رہا کیا جائے بھئی آپ کس کی بات کر رہے ہیں جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کیوں کیوں رہا کیا جائے ڈائی لاگ کے لیے کیوں ان کو رہا کیا جائے یہ ڈائی لاگ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو سیاسی بنیاد پر قید کیا جائے جبکہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اور بہت سے لوگ جو جن پر مقدمات ہیں کرپشن کے سزمے مطلوب ہیں وہ جیلوں سے باہر ہیں شہباز شریف ان کا بیٹا ان کی زمانت بھی نہیں ہو رہی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بلکل آزاد ہیں ان کی حمایت میں فیصلے آئیں تو پھر یہ بھی ڈنکیں بجاتے پھرتے ہیں لیکن ان کے خلاف فیصلے آئیں تو پھر کنگرو کوٹس کیا کہا جاتا ہے زمانت نہیں دے رہے ان کے سامنے مضبوط کیس ہیں اور انہی ججوں نے ان کو کئی معاملات میں زمانتیں بھی دے رکھی ہیں سیاسی بنیاد پر قید لوگوں کو ضرور رہا کیا جاتا ہے ڈائلہ کے لیے مذاکرات کے لیے لیکن یہ لوگ کریمنل ہیں ان کی اوپر چارجز ہیں ان کی اوپر مقدمات ہیں اور یہ مقدمات کے فیصلے تک جنوں میں رہیں جب عدالتیں ان کو بے گناہ قرار دے دیں گی یا کسی وجہ سے زمانت ہو جائے گی تو ان کو جلوں سے آنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا لیکن ان کو باہر نہ لانا اس لیے کہ ان کے ساتھ ڈائلہ کیا جائیں اس سے بڑی اہمکانہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی جس کا اظہار محمد علی دورانی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے شہباز شریف کی جماعت کی پوری کی پوری قیادت باہر ہے ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ پہلے ہمارے کیسز ختم کیے جائیں ہمیں رہا کیا جائے اس کے بعد پھر بات چیت کریں گے لیکن حکومت اس دگر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت کا یہ فیصلہ بالکل دروست ہے کہ کیسز اپنی جگہ پر چلیں اور حکومتی معاملات اپنی جگہ پر چلتے رہیں یقیناً کسی کو کسی قسم کی ڈیل نہیں دی جانی چاہیے ڈیل نہیں دینی چاہیے موسیقی موسیقی